بعض لوگ محبت کو اندر ہی اندر چھپایا پھرتے ہیں زبان پر لانے کو ناپرتگی اور بجپنہ سمجھا جاتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے میاں بیوی یا تو چھوک بیٹھے رہیں گے یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں علج پڑھیں گے جب گھر میں ہوں تو ایک فریق ٹی وی چینل تبدیل کرتا رہے گا اور دوسرا یا تو فون پر باتیں کرتا رہے گا یا پھر کتابیں پڑھتا رہے گا ایک دوسرے سے شکیت نہیں کریں گے بلکہ غیروں سے یا دوستوں سے اپنے ساتھی کی شکیت کی جائے گی اس کو انگریزی میں کمیونکیشن گیپ کہتے ہیں رشتہ وہی استوار رہتا ہے جس میں اظہار ہو گلے شکوے ہوں کڑوی میٹھی باتیں ہوں میاں بیوی اپنے مسائل اپنی نمتوں پر بات کریں جب میاں بیوی اپنے مسائل چھپاتے ہیں ان مسائل پر کھل کٹ بات نہیں کرتے تو ان کے درمیان کھلیج پیدا ہو جاتی ہے فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں اگر دونوں اپنے پشیدہ مسائل ایک دوسرے پر ظاہر کر دیں تو فاصلے کم ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں آپس میں جو کچھ بھی محسوس کریں ایک دوسرے کے مطلق جو کچھ سوچے یا رہا قیم کریں اس کا اظہار کر دیں بیوی محسوس کرتی ہے کہ شوہر نے غلطی یا زیادتی کیا تو وہ اندر ہی اندر پڑھنے کی بجائے اظہار کر دیں اس در سے اظہار نہ کرنا کہ دوسرا کہیں نا خوش نہ ہو بعد میں بے اظہاری بے چینی اور مایوسی کا سبب بنتا ہے گلتی پر اچھے انداز میں تفسرہ بہتر ہوتا ہے خواتین ناروہ سلوک سے غمگین بھی ہوں تو اظہار نہیں کرتی شکیر زبان پر نہیں لاتی اس در سے کہ صاف گوئی سے کہیں شوہر نہ خوش نہ ہو جائے کہیں وہ شوہر کی محبت سے محروم نہ ہو جائیں لیکن یہ تظیمر طلبات میں مسنوعی پن پیدا کرتا اور گہرا ربط پیدا نہیں ہونے دیتا ایک دوسرے سے باتیں نہ کرنے اور افسر متعد کسی زندگی گزارتے چلے جانے سے شک کی بنیاد پڑتی ہے شک کی ابتدا عام طور پر کسی معمولی سے شک کی وجہ سے ہوتی ہے کسی مسئلت کی وجہ سے شک پر بات نہیں کی جاتی تو یہ شک اندر ہی اندر پنپنے لگتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بہت بڑے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے شک کو پنپنے سے پہلے ہی اس پر بات کر لینے چاہیے شکریہ کسی مسئلت کی بہترین ڑے تمہین ڑے